موسیقی اسلام علیکم جین نیوز کے ساتھ میں ہوں دسووف میر سب سے پہلے نظر جالتے ہیں تازہ ترین ہیڈلائنز پر موسیقی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن السانی سے ٹیلی فانک رابطہ وزیر خارجہ نے قطر اور خلیجی ممالک کے مابین تنازعات کے حل کے لیے سعودی عرب کے مصبت کردار کو سراہا شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب کو کرونا وبا کے باوجود جی سی سمیٹ دو ہزار اکیس کی کامیاب انعقاد پر مبارک بات پیش کی سال دو ہزار بیس کے اختتام پر ذریع مبادلہ کے مجبوری زخائر کی مالیت بیس ارب اکیامن کروڑ اکیس لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئی تیس دسمبر کو ذریع مبادلہ کے سرکاری زخائر کی مالیت تیرہ ارب اکیالیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر ریکارٹ کی گئی کمرشل بینکوں کے پاس سات ارب نو کروڑ اٹھانوے لاکھ ڈالر کی زخائر موجود ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان سانہ مچ کے متاثرین کا غم کم نہ ہو سکا کوئٹا میں مچ واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا چھتے روز میں داخل شہدہ کمیٹی کا دھرنا ختم کرنے سے انکار اور مظاہرین ابھی بھی وزیر آزم کی آمد کے منتظر ملک کے مختلف حصوں سے سیاسی قیادت دھرنے کے شرکہ سے یک جہتی کے لیے پہنچ گئی مگر وزیر آزم نہ پہنچ سکے وزیر آزم عمران خان کے کوئٹا جانے کی ٹکٹ میں اپنی جیب سے خریدنے کے لیے تیار ہوں مت جا کر متاثرین کی داد رسی کریں عمران خان دو مردہ کھوڑا ثابت ہوئے ہیں انہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو سے سیاست سیکھنی چاہیے وزیر آزم لاشوں پر سیاست کے بجائے ہبلوطنی کا ثبوت دیں نون لیگی رہنما عرباب خضر حیات خان وزیر آزم نے سانحہ مچ پر اہم مشاورتی اجلاس کیا جس میں وزیر آزم کی کوئٹا متوقع روانگی پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال قومی امور کا جائزہ اور مچ مداثرین کو معافظے کی ادائیگی سے متعلق بھی غور کیا گیا اجلاس میں وفاقی حضرہ اور تحریک انصاف کی سینئر رہنما شریک ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا ماضی میں انتہا پسند گروپ لوچستان کی ہزارہ برادری کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور اب یہ انتہا پسند گروپ اسی دائش سے مل گئے ہیں جس نے مچ واقع کی ذمہ داری قبول کی ہے انٹرویو دیتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا جو کچھ مچ میں ہوا وہ بہت افسوسناک ہے ہزارہ برادری کی مدد اور تحفظ کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے اور ملزمان کو ضرور منطقی انجام تک پہنچائیں گے نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے دھنے کے شرکہ سے خطاب میں کہا آپ کے پیارے آپ سے چھینے گئے آپ پر جو قیامت ٹوٹی اس پر دلی تازیت کرتی ہوں پانچ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف کا احساس ہے مریم نواز نے کہا عمران خان یہ لوگ لاشیں رکھ کر آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کی اناس زیادہ بڑی ہے چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دھرنے کے شرکہ سے خطاب میں کہا ریاست نے دہشت گردیر کی کمر توڑ دی ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا کہا تھا ریاست سے اپیل ہے کہ وطن سے محبت کرنے والوں کو انصاف فراہم کیا جائے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہزارہ برادری کا درد ہم سب کا درد ہے تاہم اپوزیشن رہنمہ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے معاملے پر سیاست اور پوائنٹ سکورنگ کی لیاقت شاہوانی نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہے تھا ہمیں امید نہیں تھی کہ اپوزیشن ہزارہ برادری کی زحموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان کا دکھ مزید بڑھا دے گی لیکن انہوں نے تو ان کے زخموں پر نمک چالا ہے ہماری توقع تھی کہ آج سیاست اور پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی پاکستان کا فتح ون میزائل کا کامیاب تجربہ میزائل ایک سو چالیس کلومیٹر تک حدف کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے فتح ون میزائل روایتی وار ہر لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فتح ون میزائل نے کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا میزائل سسٹم سے دشمن کے علاقے میں احتاف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے صدر وزیر آزم چیئرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی آرمی چیف کی مبارک بات سند اسمبلی نے جمعیرات کو پارلیمانی سیکٹریز کی مرات اور تنہاوں میں اضافہ کا ترمیمی قانون منظور کر لیا اپوزیشن نے ترامیم کی مخالفت نہیں کی کاروائی کے دوران تین سرکاری بل بھی متعارف کرائے گئے جن میں نشہ آور اشیاء پر کنٹرول سند ترمیمی بل دو ہزار اکیس سند شائل تحفظ اتھارٹی ترمیمی بل دو ہزار اکیس اور لیٹرز آف ایڈمسٹریشن اینڈ سیکسیشن سرٹیفیکیشن بل دو ہزار اکیس شامل ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ اور گلکت بلتستان میں بادل برسنے اور برپاری کا امکان ہے ملک میں کم سے کم درجہ حرارت کردو میں منفی دیرہ تک گر گیا جبکہ بلوچستان کے علاقے کلیات میں منفی نو اور کوئٹا میں درجہ حرارت منفی آٹھ ریکارت مل بھر میں کرونا وائرس کے وارچاری محلک جان لیوہ وائرس ایک دن میں سنتاریس افراد کی زندگیاں نگل گیا جبکہ دو ہزار سے زائد مصبت کیسز رپورٹ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو دس تک پہنچ گئی ہرلینز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے کہ انتظامیہ کی ناہلی کے باعث لودرہ اور شجاباد کو آپس میں ملانے والی رور انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہوں گے مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جی ندیم پیزادہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں اس متعلق آج بلکل لودرہ اور شجاباد کو آپس میں ملانے والا جو روڈ ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے شہریوں کو اور مسافروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں جو منتخد نمائندگان ہیں وہ بھی خموشی اور تماشائی کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شہری سراپہ احتجاج ہیں اور روڈ بناوانے کا فیلف اور مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا اس حوالے سے کتنا عرصہ سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور آپ نے انتظامیاں اور جو نمائندگان ہیں یہاں کے منتخب ان کو کتنی بار آگاہ کر چکے ہیں اس کے باوجود توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے چار سے پانچ سال ہو گئے تھے اس روڈ کی حالت انتہائی خصہ حال ہے یہاں پر نہ تو مورٹ سیکلز چل سکتی ہے نہ دوسری گاڑیاں گاڑیاں ایسے رینگیں چلتی ہیں کہ بندہ چلتی گاڑی سے اتر بھی جائے اور چڑھ بھی جائے لیکن اس روڈ کو بنانے کے لیے یہاں کی انتظامیاں بلکل خموش تماشے کا قدار ادا کر رہی ہے نہ یہاں کے سیاستدان اور نہ ہی یہاں پر دیگر انتظام میں اس روڈ کی اصلاح کے لیے کسی قسم کا کوئی کام کرنے کو تیار ہے بلکل ہمارے ساتھ ایک اور بھی شہری موجود ہیں مزید ہم ان سے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بلکل اس طرح روڈ کی حالت بہت خستہ ہے روزانہ کی بنانات پر ایکسی رنڈ ہو رہے ہیں اور سیاستدانوں کے کان پر نوں نہیں جھوڑ رکھے بلکل آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاستدان ان کے کانوں میں جود تک نہیں رینگ رہی اور یہاں سے مریض اگر کوئی علا نہ کرے کوئی مریض ہو اس کو لے جانا ہو ڈسٹرک ڈی ایج کی واسبتہ لودرہ میں تو ان کو بھی کافی مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے آج مطالبہ کیا ہے وزیر علا پنجاب اور اس کے ساتھ ڈیپٹی کمیشنل لودرہ سے جلد جلد اس روڈ کی تعمیرات کرائی جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو بہت شکریہ نظیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے جی این این نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی این این